کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے لیکن پھر ان کو بیعت وہ کر لیں گے لوگوں کی اس میں کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ بیدا والا معاملہ ہوگا کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریالائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر اس کے بعد اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ سید تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر کتنے لوگوں کو مسلمان کروایا یہ کام یہاں پہ ہوا ہے ہندوستان کے سرزمین میں اور اسی طرح اور بہت سے سعداد موجود ہیں جو وہاں سے یہاں پر شفٹ ہو چکے تھے ان کی نسلیں یہی پلی بڑی ہیں ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہیں یا نہیں تو دراصل خراسان من قبل الخراسان دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خراسان سے پہلے کی سرزمین سے تشریف لائیں گے اور اس روایت میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے ہوگا یہ کہ وہ مشرق کی جانب جو کالے نشان اور کالے بلیک ویجولز ہو بھائیں گے ان کے ساتھ امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ وہ وہاں سے مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور مغرب کی جانب جہاں پر اختلاف ہوگا ایک کیاوس کی صورتحال ہوگی قتل و غارت کی صورتحال ہوگی حدیث صرف کی الفاظ ہیں کہ قتل و غارت کی صورتحال ہوگی بادشاہوں کے درمیان یعنی خلیفہ کے بیٹے بادشاہ اور شہزادوں کے درمیان قتل و غارت کی صورتحال ہوگی تو اس وقت وہ ان فوجوں کے ساتھ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے اور وہ ایسے پھر وہ جنگ کریں گے اس صلاح کے لئے کہ پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا ان سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی ان کے پاس وہ صلاحیت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا اور پھر سب لوگ ان کو بیعت بھی کر لیں گے تو وہ جو معاملہ جب وہاں سے وہ تشریف لائیں گے حجاز کی طرف پھر وہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا جو بھی ایک صورتحال کی عوض ہے اس سے نمٹ لیں گے اس کے بعد وہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہوں گے پھر لوگ ریالائز کریں گے یہ تو وہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا اب وہ اہل مدینہ میں ہوں گے یعنی مدینہ کے لوگوں میں وہ بھی آ کے تشریف رکھتے ہوں گے رہ رہے ہوں گے یا جیسے بھی معاملہ ہوگا پھر لوگ فوراں ریالائز کر لیں گے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں نشانیاں پوری ہو رہی تھی پھر لوگ ریالائز کریں گے پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے ان سے بیعت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ وہاں سے ان سے یعنی تشریف لے جائیں گے مکہ میں اور مکہ میں پھر اہل مکہ بھی ان کو پکڑیں گے یعنی کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے لیکن پھر ان کو بیعت وہ کر لیں گے لوگوں کی اس میں کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ بیدہ والا معاملہ ہوگا کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریالائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر اس کے بعد جو شام کی جانب سے لشکر بھیجا جائے گا جو صوفیانی کا لشکر ہے اس کو پھر بیدہ میں دھسایا جائے گا تو جو رئی سے ہی قصر ہے اور نشانی ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو پھر باقی لوگ بھی شام کے عبدال اور عراق کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جوک تر جوک آئیں گے تو یہ بڑا کلیر ہے اس کو ٹویسٹ کر کر نہیں پیش کرنا چاہیے لوگوں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے حق بات جتنی پتہ ہو اتنی بتا دیں اور اگر آپ کنفیوز ہیں کسی معاملے میں تو پھر کوشش کریں کہ اس کے معاملے میں میں سب کو کہتا ہوں مجھے معلوم ہے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں فتوے لگا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہم آرین اللہ حق کا حق ورزقنا اتباع وآرین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ کہ اللہ تُو ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ تُو ہمیں باطل سے بچا اور باطل کو بھی پہچاننے کی توفیق اتا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما تو اللہ ہی حدایت دینے والا وہی رستہ دکھانے والا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں حدایت دے لیکن اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمارا جیسے اقبال نے کہا ہے کہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اس طرح کہ میں شیر سے یاد ہی نہیں رہتے تو پھر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو یہ سمجھ اتا فرمائے سب کے سینے کھلیں سب کو حق نظر آئے اور حق غالب آئے اور پھر ہم بھی دیکھیں تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جو مشکل وقت ہیں مشکل حالات ہیں لئمت کے اوپر جو خاص آئے خاص آنے رسل امت پہ تیری عجب وقت نہیں یاد رہتے شیر امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے تو وہ وہ وقت تو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی زکاة لینے والا رہی رہے گا رزقی اس قدر کوئی شادگی ہوگی کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بے گھر نہیں ہوں گا اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں روکے گا سب کا سب برسا دے گا زمین اپنی فصل میں سے کچھ نہیں روکے گی سارے کے ساری برسا دے گی بعض روایات میں تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جنگلی درندے اور موزی جانور اور بچے آپس میں کھیلیں گے ایک دوسرے کا نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن دکھائیں انشاءاللہ